موسیقی اسلام علیکم ویوز میں ہوں راجہ اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک مارکٹنگ آج ہم اومیگا ریزیڈنشیا میں آئے ہیں اگین ایک ویڈیو ہم نے پہلے کی تھی ریسنٹلی رانہ وییز صاحب سے انٹرویو کیا تھا آج اگین ہم یہاں پہ آئے ہیں اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کیونکہ اومیگا ریزیڈنشیا نے ایک نیا بلوک لانچ کیا ہے واہا استمبول کے نام سے جو کہ بلکل مین انڈرس کے اپوزٹ سائٹ پہ ہے تو ہم پہلے بھی جو ویڈیو کر کے گئے تھے اس پہ کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا اومیگا کے حوالے سے کہ اومیگا نے ڈلیور نہیں کیا اور اومیگا کی جو ہے وہ پرائزز مائنس میں ہے کچھ تو وہ تمام سوالات ہیں جن کے ہم انشاءاللہ تلاج کوشش کریں گے کہ تمام سوالات جو ہیں وہ آپ کے رانہ ویید صاحب کیونکہ یہاں پہ اومیگا ریزیڈنشیا میں ان کا آفیس ہے اومیگا وینکم گروپ کے یہ اونر ہے تو ان سے آج ہم وہ آپ کے تمام سوالات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اومیگا ریزیڈنشیا سے کیوں نہیں خوش تو آئیے ان سے سوالات کرتے ہیں سلام علیکم برم صاحب نیو والی پسنان کیسے ہیں آپ یہ الحمدللہ شکریہ دران بھائی آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا وید صاحب ہم نے لارس ٹائم آپ سے جب بات ہوئی تھی تو اس پہ کافی لوگوں نے کریٹی سائز کیونکہ ہم سب سے پہلے کریٹی سائز کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے وہ اس میں کافی لوگوں نے کریٹی سائز کیا تھا کومنٹس بھی آئے تھے کہ یہ فرود ہیں یہ سوسائیٹی ایسے ہیں انہوں نے ڈلیور نہیں کیا یہاں پہ کام نہیں ہو رہا یہ لوگوں کو ضلیل کر رہے ہیں تو آپ ان سب کا کیا جواب دیں گے کیا ایسے ایشوز ہیں اومیگا میں لوگوں کے ساتھ جو کہ ڈلیور نہیں کر رہے ہیں اگر ہم اس میں سب سے پہلے فور ایکزمپل ہم بلوکس وائز بات کر لیں کہ آپ کے کون سے بلوکس میں پوزیشن ہے کہاں پہ نہیں ہے ایشوز کیا ہے بلکل اچھا بسم اللہ الرحمن پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ دیکھیں ہر سوسائیٹیز کے مخالف پارٹیز بھی ہوتی ہے ایسی ہے کچھ تو یہ پروپوگینڈا وہ بھی کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن حقائقی مرضی میں جو لوگوں کے تحفظات ہیں یا جو ان کے ٹینکشنز ہیں یا جو ان کی پریشانیز ہیں وہ ڈیسس کرنا چاہیے اور اس کا میں انشاءاللہ پروپر آپ کو ریزن بتاؤں گا آپ کو مجھ سے پوچھیں کیا آپ کو اس میں کوئی کس بلوک میں کیا اوڈیکشن آ رہا ہے کیا آپ پہلا بلوک آن سر دیکھیں سر سب سے پہلے ہم نے ای بلوک لانچ کیا تھا آج سے کوئی تین سال ساڑھے تین سال پہلے اور الحمدللہ الحمدللہ آپ سامنے فلیکس بھی بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ تین سال کے لیے دلیور کرنا تھا سوائیٹی نے چھے سے آٹھ ماہ پہلے ہی سوائیٹی نے پوزیشن دے دیا کہ آپ گھر بنائے اپنے ٹھیک ہے مطلب اے بلوک کے اندر جن کے انسٹالمنٹ پلان ابھی رہتے ہیں کمپلیٹ نہیں ہوئے ان کو گھر بنانے کی جازت ہے بلکل اس بلکہ اس کے علاوہ یہ تو یہ اوپشن ہے کہ تین سال پہلے تین سال پہلے لوگوں نے بکنگ کروائیں ابھی ان کی انسٹالمنٹ کمپلیٹ ہوئی سال پہلے پوزیشن دے دیا اور انہوں نے کہا آپ بھائی آپ گھر شروع کریں انسٹالمنٹ آتی رہے گی ڈویلمنٹ چارجز لیتے رہے گی آپ سے آپ اپنا گھر شروع کریں اچھا جن لوگوں نے سوسائیٹیز کو انسٹالمنٹ نہیں بھی زیادتی بات سوسائیٹیز ان کو پلوٹ کینسل بھی کی ہیں اچھا اس کے بعد انہوں نے سوسائیٹی کیا جو پلوٹ کینسل ہوئے ہیں سو قریب پلوٹ سے ایسے کہ جو لوگوں نے ڈے فرس سے سوسائیٹی کو کوئی انسٹالمنٹ دی نہیں انہوں نے دوبارہ لانچ کی ہے انہوں نے تین پرسن پہ انہوں نے سوسائیٹی نے کہا آپ پہ کریں اور جو لوگ گھر بنا رہے ہیں آپ ان سے انٹرویو کر سکتے ہیں آپ ان سے انٹرویو کر سکتے ہیں موقع پہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی پیمٹ رہتی ہے اور آپ گھر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کا مندلہ ہے کہ اگر اے بلوگ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ پوزیشن ریڈی ہے یہاں مدلہ مجید بڑی اچھی پیاری بن چکی ہوئی ہے پارک اے ون کوالٹی کا بن چکا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک زو بنا دیا ہے بچوں کے لیے زبرت سا آپ موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جو آپ کے دوسرے بلوگ ہیں بی ہے سی ہے آگے ڈ بلوگ ہے ان کی کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کے پوزیشنز کب تک ہیں اور ان کی کتنی پیورٹ جا چکی ہیں کلائنٹس کی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ زیادہ بڑا سیکٹر ہمارا سی سیکٹر ہے کچھ لوگوں نے ضرور آپ کو یہ کیوں گے سی سیکٹر میں کیا رہی ہے ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اب لاسٹ سوسائیٹی نے ایک بڑا اچھا اقدام شروع کیا تھا کہ ہم بیلٹنگ کرتے ہیں اس کی اچھا سی سیکٹر کی ٹھیک ہے اچھا سوسائیٹی نے سب اپنے میمبرز کو لیٹر بھیجیں کہ آپ اپنے جو بیلٹنگ کی اماؤنٹ 10% وہ ڈیپوزٹ کریں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 5% یا میکسیمون 10% لوگوں نے وہ بیلٹنگ کی اماؤنٹ جمع کروی اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ سوسائیٹی پھر کیوں کیسے بیلٹنگ کر دے سوسائیٹی نے پھر دوبارہ ایک لیٹر لکھا ہے کہ بھائی ہم نے آپ لوگوں کو موقع دیا تھا کہ آپ بیلٹنگ کی ڈیپوزٹ کروائیں تو ہم بیلٹنگ کر دیتے ہیں بلکہ یہ مارچ میں یا فروری مارچ میں ہم بیلٹنگ کرنی تھی ہم نے ٹھیک ہے اچھا لوگوں کا رجان ڈیپوزٹ پر نہیں آیا تو سوسائیٹی نے کہا کہ آپ اس کو پھر آپ چار سال کی بدایت چھ سال پر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے پہلے پلان چار سال کا تھا ظاہر ہے جب سوسائیٹی کو کچھ ڈیپوزٹ نہیں ہوگا انسٹالمنٹ جمع نہیں ہوگی کئی ایسے ادران بھائی یہاں حضرت لوگ ہیں بکنگ کروا کے چلے گئے ہیں اور پیمنٹیں جناب پیمنٹیں انہوں نے اس کے پاس ڈیپوزٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں پتا کہ پیمنٹیں بھی سوسائیٹی کو انسٹالمنٹ بھی دیں اب دیکھیں سوسائیٹی کے پاس فانس جمع ہوگی انسٹالمنٹ جمع ہوگی تو وہ ڈیلیور کریں گی نا کیسے کریں اچھا ویڈ صاحب یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے کہ لوگ انسٹالمنٹ دیتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں فارم پلاود ملے اچھا ویڈ صاحب یہ تو وہ لوگ ہوگے جنہوں نے انسٹالمنٹس نہیں پے کی اور وہ بوکنگ کروائی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کچھ پرسنڈ انسٹالمنٹس دیں اور شروع سے پیمنٹس ہی نہیں گئیں اب اس میں ایشو جو مین آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انسٹالمنٹ پروپر وہ دے رہے ہیں اپ ٹو ڈیٹڈ ہے انسٹالمنٹ چلی گئی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے جو آپ کی ڈیولمنٹ سوری لین کارس کلیر کر دی ہوئی ہے اب ان لوگوں کو کیسے منج کیا جائے دیکھیں یہ بڑے اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ان کا کیا کسور ہے کہ جنہوں نے دیولمنٹ چارجز بھی دے دی ہیں سوری وہ لینڈ کارس بھی دے دی پلاس انہوں نے اپنا جو بیلٹنگ اماؤنٹ ہے وہ بھی ڈیپاسٹ بوا دی کچھ جو پانچ پرسنڈ جیسے یا دس پرسنڈ بھی ہیں تو ان کا کیا کسور ہے ڈیفینیٹ سوسائٹی ان کے بارے میں ضرور سوچے گی اور ان کو پریفرنس ملے گی یہ تو انڈرسوٹی بات ہے کہ جو ریگلر انسٹالمنٹ پی کر رہا ہے اور وہ سوسائٹی کو پروپر ڈیپاسٹ کر رہا ہے تو اس کو سوسائٹی پریفرنس بھی دے گی اور ان کو پیلے ڈیوری بھی کر دے گی ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں جب کوئی سوسائٹی فر ایکزمپل پلان لے کے آتی ہے تو اس میں ایشوز آتے ہیں کچھ لوگ انسٹالمنٹ نہیں دیتے کچھ لوگ اپ ٹو ڈیٹ پیمٹ کرتے ہیں آپ جن لوگوں نے پیمٹ کر دی ہوئی ہیں ان کے لیے سوسائٹی کو چاہیے بلکہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ منجمنٹ کے پاس سب ڈیفینیٹ یہ ہمارے یا ان کے کہنے کی بات نہیں ہے وہ ڈیفینیٹ اس پہ ورک ہو رہا ہے اور سوسائٹی اس کو وچ کرے گی اور اس پہ عملدہ مک روائے گی ملکہ جن لوگوں کی لینڈ کوسٹ لے رہا ہے ان کو پلوٹ جو ڈیفینیٹ ان کو ملے گی جو ربیو نوول میں اپننگ کی ہے سی بلوک کی تو انشاءاللہ ان لوگوں کو پرانس ملے گی جنہوں نے اپ ٹو ڈیٹ انسٹالمنٹ سے ماں کروئے ہیں جو نہیں کروا رہے ہیں تو ان کو ظاہر ہے پھرا سر لیٹ اچھے یہ تو ہمارا سی سیکٹر ہو گیا آگے جو دوسرے سیکٹرز ہیں ڈی ہے ڈی ہے ڈی ہے یہاں کی کیا سیچویشن ہے دیکھیں سر ویری سیمپل جو انسٹالمنٹ والے پلات ہوتے ہیں سوسائٹیز کو اس میں سر ایک ٹائم لگتا ہے اگر آدمی یہ کہے کہ آج میں نے بوکنگ کروایا اور سال بعد یا دو سال بعد ہمیں پوزشن مل جائے تو یہ تھوڑا سی مشکل سی بات ہے کوئی تھوڑا سے تو نہیں ہوتے نا اترے ممبر ہوتے ہیں سب کو انہوں نے ظاہر ہے ان کی انسٹالمنٹ جاسی جیسے لینڈ آگے خریدنی ہیں لینڈ کو کلیر کرنا ہے تو اس پر سارے معاملات ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹائم لگتا ہے اس کو ویٹ کرنا بھی چاہیے کئی سوائٹی ہوتی ہے جیسے الالجلی گارڈن دیکھ لیں انہوں نے اتنا ہی سیلنگ کی تھی دزد سال سے ان کو لوگوں کو ابھی قبضہ نہیں ملا ٹھیک ہے تو اس کو تو ابھی پوری سوسائٹی کو سر تین چار سال سے زیادہ ہوئے نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سر تین سال یا سر تین سال میں یہ میکسیمنٹ چار سال بھی لگا لیں چار سال میں اتنا محول جو بن گیا ہے اومیگا ردنسیا میں آپ وزٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچیومنٹ ہے اچھا اچیومنٹ ہو گئی اب مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے یہاں پر پروڈ پرچیز کی ہوئے ہیں فائل بک کی ہوئی ہیں ان کو پروڈ ملیں گے دیفریڈ ملیں گے انشاءاللہ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی پروڈ ہوگا یا ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہوگا یا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ ہمیں پروڈ ملے گا نہیں یہ بلکل اپنے ذہن سے کلیر کر دیں انشاءاللہ جس کے پاس فائل ہے اومیگا ردنسیا کی اس کو پروڈ ملے گا ٹائم یہ نہیں ہے کہ ٹائم ضرور لگتا ہے اور لگے گا سر یہ نہ ہوگے دس سال لگا دیں اچھا سر میں آپ یہ بھی کلیر کرتا ہوں جب ہم لوگ یہاں کلائنٹ ڈیل کرتے ہیں پروپرلی یہ بتاتے ہیں کہ یہ لینڈ کوسٹ ہو لیا ہے ٹھیک ہے پر پلان پر بھی سوسائیٹی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ لینڈ کوسٹ ہے اب سوسائیٹی چار سال کا پلان ہے سی بلوک کی بات کرتے ہیں چار سال میں تو انہوں نے اپنی لینڈ کو کلیر کرنی ہے ٹھیک ہے چار سال اس کے بعد انہوں نے ڈویلنٹ چارجز کلیر کرنی ہے ٹھیک ہے تو آٹھ سال تو سوسائیٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا یہ پلان ہے تو سر جو بندہ آپ کے پاس پلوڈ بائے کرنے آتا ہے اس کو بٹھا کے یہ بات سمجھایا کریں یہ جو آپ پہ کر رہے ہیں یہ گینس لینڈ کوسٹ پہ کر رہے ہیں لینڈ کوسٹ کا مطلب یہ ہے احسان لفظوں میں یہ زمین کی کاسٹ ہے سر آج اس دور میں سب لوگ بڑے سمجھدار ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ دو لاکھ پچانویں ہزار پورے لاہور آپ دھوم لیں دو لاکھ پچانویں ہزار کی منڈا کہاں ملتا ہے سر انڈرگاؤنڈ وائرنگ اور مسجدیں پارک تھرٹی فوٹ روڈ کہاں ملتا ہے سر سر بیسک مقصد ہے تو یہ تو انڈرشروسی بات ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا جو پیم پرین پرینٹ کیا ہے سوسائیٹی نے اس کے اوپر کلیر لکھا ہے کہ یہ جگہ کے پیسے ہیں پلس جب ہم لوگ فائل دیتے ہیں اس پہ ہم ان سے سائن کرواتے ہیں اس پہ بھی یہ چیز کلیر لکھی ہوئی ہے کہ یہ صرف جگہ کے پیسے ہیں ڈینڈ کوسٹ مولی ہے ڈویلمنٹ چارج باہد میں لیا جائے اچھا میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی ری اسٹیٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی سیکٹر ہیں جب کلائنٹ آتا ہے تو ان کو پہلے یہ کلیر کر دینا چاہیے کہ یہ لینڈ کوسٹ ہے لینڈ وہاں یہ زمین کے پیسے ہیں پہلے یہ ہیں اس کے بعد آپ کی لینڈ کوسٹ کا انسٹال ہے ادران بھائی دیکھیں ادران بھائی میں تو کسی کی بات تو نہیں کرتا میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کلائنٹ آئے چاہے ڈیل ہو یا نہ ہو میں اس کو واضح کلیر کرتا ہوں کہ یہ صرف جگہ کے پیسے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ ہوتا ہے اس لئے ہم کلیر نہیں کرتے کہ بعض کا سوسائیٹی چین بھی کرتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سوسائیٹی بتائیں گے کہ ٹھیک ہے اگر سوسائیٹی کی ڈیولمنٹ کی بات دیجائے انفرسٹرکچر تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی انفرسٹرکچر ڈیولمنٹ اچھی ہو رہی ہے یا گزارے لائک ہے سر میں یا آگے بھی ایسی ہوگی کیونکہ اے بلوگ میں تو انہوں نے بہت اچھی دیکھیں سر میں بتاتا ہوں بات اے بلوگ نہیں ہے یہ بھی اے بلوگ امیگا ہے سی بھی امیگا ہے جب اگر اے ہم نے یہ ایسا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سی بھی سیمی ہونا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص اس سوسائیٹی کو اگر دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پلاٹ ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے دیولمنٹ کیسی ہے انشاءاللہ بہت اچھی ہے اچھا جو اس کے دوسرے سیکٹرز ہیں سی کے علاوہ وہ وہاں کی کیا سیچویشن ہے کب تک ایک سیکٹرز ہیں دیکھیں ٹائم لگیں گا سر اگر اب ہمیں سی آٹھ سال کے لیے بیچھا ہے وہ جو ڈی بلوک ہے وہ پانچ سال کے لیے اس کی پیونکہ ہے دیولمنٹ چارجی پانچ سال تو وہ دس سال بلتے ہیں ٹیک ٹائم ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہوگی جو آپ نے ہمیں گائیڈ کی ہے اومیگا ریسیڈنشیا میں جتنے بھی بلوک اس کے حوالے سے اب نیا بلوک لانچ ہوا ہے وحامدلللللللللللللللللللللللل اللہ اللہ ٹام کھل لونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللtil ムٹروی طراب مکلیں لوکیشن اس کی لوکیشن اس کی وی آئی پی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے وہاں اس طرح بول آتا ہے پھر سو سیٹی آتی ہے انٹر سے پہلے آرے اور انشاءاللہ اس طرح کا بھی پلان بن رہا ہے کہ ہم ادھر سے ہی بینک سے موٹر ویسے بھی اس کی انٹرس دے دیں ٹھیک ہے مطلب یہاں سیٹی بار کر رہی ہے کہ موٹر ویسے ڈریکٹ سر موٹر ویسے آپ ٹول پرازے سے نکلے میں بھی کہ انشاءاللہ یہاں سے بھی آپ کو انٹرس ایک اومیگا ریزنسٹ کی ملد ہے اچھا اچھا جو استمبول بلوک ہے اس میں پیمنٹ پلان کیا ہے اس کا سر ابھی ہم نے اس پہ صرف تیم بڑھلا اور پانچ بڑھلا دو سائزز لانچ کی ہیں ریزیڈنشل کے لیے اور جو کمرشل نے اس میں دو مڑھلا اس میں ساڑھے تین لاکھ رو پیس سوسائیٹی نے ریٹ رکھا ہے جب میں پھر کلیر کر رہا ہوں کہ یہ لینڈ کاؤس پر ہو لی ہے یہ صرف زمین کے پیسے ہیں انجی بلکہ یہ زمین کے پیسے ساڑھے تین لاکھ رو پیس بڑھلا ہے اور اگر آپ تین مڑھلا کی بکنگ کرواتے ہیں تو ٹوٹل اس کے امان بنتی ہے ساڑھے دس لاکھ رو پیس بکنگ آپ کی اس کی کروائیں گے تو اس کا جو پیمنٹ بکنگ کی مطابق ہے اس کا دو لاکھ بس سال دار پانچ سور بے میں آپ کی بکنگ ہوگی بس سال 35 پرسن میں بکنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا مین ہے ساڑھے چھ ہزار پر منت اس کی انسٹاللمنٹ ہے جو اس کی بڑی انسٹاللمنٹ ہے جو چھ سال چھ ماہ کے بعد ہوگی بڑی نائن تھاؤزن سمتھنگ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے پانچ سال میں کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ سال کا پلین اسی طرح اگر آپ پانچ ملے میں جاتے ہیں تو اس سترہ لاکھ پچاس ہزار پی کا اس کا لینڈ کوسٹ ہے ٹھیک ہے اس کی بکنگ کرواتے وقت آپ کو چار لکھ سینٹری دار پانچ سال میں دینا پڑے جاؤں ٹھیک ہے اور دس زار پی اس کی پر منت انسٹاللمنٹ ہے ہر چھ مینے بعد فیفٹی تھی تھاؤدر سمتھنگ آپ کو دینا پڑے جاؤں یہ بھی پانچ سال میں آپ نے کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا لاست اس میں جو کمرشل کا ہے دو مرلہ یہ چالیس لاکھ رپے کا دو مرلہ کمرشل ہے بکنگ اس کی ٹوٹی پرسن پر آر لاکھ پیس بکنگ ہے اور جو اس کی اسٹاللمنٹ ہے چلیس سی دار پیہ پر منت اسٹاللمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی جو بڑی کیس بنتی جو ہر چھ ماہ بات آپ نے دینی ہوگی وہ ایٹی فائیو تھاؤدر بن رہے گی ٹھیک ہے یہ بھی پانچ سال کا پلائر ہے اور روڈ تو بنانے شروع کر دی ہیں ڈویل میں شروع کر دی ہیں انشاءاللہ کمرشل کو تو بہت جلد اس میں پوزیشن مل جائے گا ریزنجل بھی انشاءاللہ اسٹمبول واہا اسٹمبول بلوک اس میں کیا ایسی چیز ہے جو مومیگا نے دوسرے بلوک میں نہیں کی جو اس میں کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ایک تو پہلے جیسے ہو چکا ہے ایک تو اس میں بڑی ضرورت اٹریکشن یہی ہے کہ اس کی لوکیشن بڑی پیاری ہے موٹر ویٹ بلکو ساتھ ہے اور آپ یوں سمجھے کہ آپ مین سے جب اندر آتے ہیں تو پہلے واہا اسٹمبول آ رہا ہے بعد میں سوسائیٹی کا انٹرس آ رہی ہے لیکن یہ تھوڑا سا روڈ مین سے قریب ہو گیا دوسرا اس میں ظاہر ہے ترکی کا نام ایسی نہیں ڈالا اس میں ہم ترکی سٹائل کی جو اس میں مساجد وہ بھی بنائیں گے اور اس میں تھوڑا سا جتنا ترکی سٹائل دے سکیں اس میں ہم اس میں اچھا اللہ اس کو فالو کر کے اس مطابق ترکی طرزیں عمل کی جو ہے وہ ڈیویلمنٹ ہوگی ٹھیک ہے اور بہتر کنے کوشش کریں چلیں اللہ کریں اچھا اس میں ایک چیز جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا پہلے بھی کہ ان کی ایک تو انٹرنس آ رہی ہے جو کہ یہ فیض پور انٹرچینج والی سائٹ سے ایک دوسرا راستہ سنا تھا جو کہ شرک پور روڑ والی سائٹ سے کوئی آئے گا صاحب ڈیفینیٹ نکلنے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی اس میں ہرڈل نہیں ہے لیکن ٹائم میں لگے گا اس پر دیکھیں کچھ چیزیں ہوتے کہ زمیندار ہوتا ہے بعد کچھ سو سوائٹ پلوڈ یا اپنی زمین بیچنا ہوتا ہے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہرڈل نہیں ہے میں نے بیچنی نہیں ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم نے آپ کو دینی اور اس کے علاوہ تو وہ خرید دے گا نہیں ہے وہ میں کا ریزنشن ہی خرید رہا ہے لہٰذا اگر کوئی اس میں کوئی پیس یا ٹوٹا کو رہ گیا ہے خریدنے والا تو وہ جلد سوائیٹی اس پر ورک کر رہی ہے اب دیکھیں رحمان گارڈن جب شروع ہوا تھا تو اس کا یہ گیٹ تھا آج سے بیچ سال پہلے تو ابھی تو اس کو چار سال ہوئے ہیں اب رحمان گارڈن کتنے گیٹ ہیں انشاءاللہ اس کے بھی تین چار گیٹ بنیں گے انشاءاللہ چلیں اللہ اگر راستہ بھی نکلے صرف گیٹ نمی دیکھیں گیٹ تو صرف آپ نے ناز بھائی کیسی بات کر دی گیٹ کس کے لیے راستے کے لیے یہ صرف ورنہ تو انٹر تو آرہی بلی بھی ہماری اچھا سر جی ایک چیز یہ ہے کہ ہماری جو کلائنٹس ہیں کچھ ان چیزوں کو سمجھ دے وہاں استمبول کے میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی بزاحت کر دوں اس میں سارے ایک بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ نکشے کے ساتھ ہم لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں نکشہ اس کا بن چکا ہوا ہے اور نکشے پہ کام بھی شروع ہو گیا جو کلائنٹ آئے گا وہ نمبر چیز کر کے نمبر چیز ہوگا جو اس کو اگر سیل ہو چکا تو وہ نہیں مل سکے گا جو باقی رہا اگر لینا چاہتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنی پسند کا نمبر کھا تو وہ ظاہر ہے ابھی شروع میں ہی اس کو مل سکتا ہے تو یہ کتنے ٹائم فریم اس کو پوزیشن جو استمبول بلوک ہے یہ پانچ سال کا لی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوگی تمام چیزیں استمبول بلوک اور دوسرے بلوک کی ایک صرف اپنے ہمارے ویوز کو یہ بتا دیں کہ ایک بندہ آتا ہے اس نے پلوڈ بک کروانا ہے وہ آپ کے پاس آگے اس کا کمپلیٹ پروسیجر بتا دیں اور کیا اتیاتی جو دعویر ہے دیکھیں سر ایک تو وہ فارم سوسائٹی کا ہے ٹھیک ہے وہ انہوں نے پرنٹڈ کیا ہوئے ہیں ساتھ پیمنٹ پرینٹ کا بھی ساتھ ایک پرنٹڈ ہے اس پر بھی سائن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ جو سوسائٹی کا فارم ہے تو وہ ہی اس کی تصدیق ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو امیگا کے اندر سارے آخرائز ڈیلر ہیں آپ اینیون کسی کے باس بھی جا سکتے ہیں آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اس کی بوکنگ پروسیس تھوڑا سادر دیکھیں فرس ٹائم تو اس کو فارم فیلتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ فارم ہم سمیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں مینون فارم ہے ہم فیڈ کرتے ہیں اس کے لئے دو تصویر چاہیے ہوتی ہیں جس کے پرچیزر ہیں ٹھیک ہے اور آئی ڈی کاٹ کوپی چاہیے جس نے پرچیز کرنا ہے ساتھ اس کے نومینی جو نیکس ٹو وارس ہوتا ہے وہ اس کی کوپی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ آپ جب پلوٹ لینے آئیں جس کے نام پلوٹ ہو رہا ہے وہ خود آئیں اپنے سائن کریں اور تھم کریں پاوم فیل کریں موقع پہ تو وہ پھر سمجھتا ہم لوگ کرواتے ہیں ادھر سوسائیٹی آفیس میں ٹھیک ہے سوسائیٹی اس کی فیڈنگ کرتی ہے فیڈ کر کے پھر اس کی پیمنٹ جمع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پیمنٹ کا جب اس کی رسید آتی ہے تو اس کلائنٹ کو اس کا میسج جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چپٹر تو یہ کلو جاتا ہے کہ اس کی پیمنٹ ڈپاؤزر ہوگی پھر پسج جاتا ہے سوسائیٹی کا طرف سے اور یہ جو رسید ملتی ہے یہ سوسائیٹی کے ہیڈ آفیس کی رسید ہوگا جی بالکل سر وہ ایک کمپورٹائیٹر کی کسی ایجنٹ کی رسید ملتی ہے نو نو سر ابھی تو آپ اگر کلائنٹ پہلے جو ہمیں بکنگ کرواتے ہیں تو ہم تو اپنی انٹینٹیو اس کو رسیبنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک پروسجر ہوتا ہے سوسائیٹی میں جمع کروانے کا تو کمپنی اگر وہ یہاں کسی ڈیلر کو دے رہے ہیں تو وہ ڈیلر کی رسید لے ہیں یہ ایک ون ویٹ ٹین ڈیز کے اندر اندر مل جاتے ہیں خود بھی ہیڈ آفیس سے جا کے رسید کرتے ہیں جب آپ کو سوسائیٹی کی رسید آپ کو بل جائے سوسائیٹی کی رسید وہ اگر ڈیلر آپ کو دے جاتا ہے تو آپ خود بھی وہاں سے رسید کر لیتے ہیں اگر وہ فل پیمنٹ لے کے آتا ہے تو اس کو یہ خیار رکھنا ہے کہ وہ سوسائیٹی کی رسید لے دیکھیں سر فرس ٹائم تو اگر ڈیلر کو دے جاتا ہے ڈیلر کو دے جاتا ہے جو یہاں آتراج ڈیلر ہیں تو اس میں کوئی ایسا سکیور ہے انشاءاللہ ان کی پیمنٹ سکیور ہے ان کا سارا نظام سکیور ہے تو اگر ڈیلر کی رسید تو دے جاتا ہے تو لیکن یہ کہ جو رسید کا پروسیجر ہے ایک سے دو دن میں ہو جاتا ہے فائل ریلیور کے لیے ہفتہ دن میں لگتے ہیں چلیں جی thank you very much آج نے کافی انفرومیشن ہمیں پروائیڈ کی اچھا تو سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے جب آپ کی کسی پروجیکٹ میں بھی بوکنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ خود بھی ذرا اپنی جانچ پرتال کیا کریں آپ کے انڈ پر بھی کوئی رسپونسبلیٹی ہے کیونکہ آپ کے پاس پیمنٹ ہوتی ہے آپ نے پیمنٹ دینی ہے کسی کو تو آپ اس کو ذرا خود check and balance کیونکہ بعد میں ہم تنقید کرتے ہیں اگر ٹھیک ہے society نہیں deliver کرتی وہ آپ کا حق تنقید کرنا اور society کو realize کروانا کہ ہمیں ان time deliver کریں لیکن کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں جیسا کہ ہم جب فارم پہ ہی کرتے ہیں جس فارم پہ sign کرتے ہیں تم impression دیتے ہیں تو ہمارے end پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فارم کے پیچھے جو term and conditions ان کو ذرا پڑ لیں کیونکہ ہر project کے اندر term and conditions کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوتی ہے کہ یہ صرف land cost ہے یہ زمین کے پیسے ہیں جو آپ پے کر رہے ہیں جب آپ کے زمین کے پیسے پورے ہو جائیں گے پھر societies development charges issue کرتی ہے جو کہ کچھ societies انسٹالمنٹ کی مدد میں آپ نے pay کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ cash کرنا چاہیں تو وہ as you wish وہ بھی آپ کے پاس 30 benefits جاتی ہے بلکل تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے آپ چیک کیا کریں اپنا پورا home work کر کے جائے کریں اور booking سے پہلے یہ چیزیں clear کیا کریں اگر آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھیں جی زمین cost کیا مطلب ہے land cost کیا ہوتی ہے development اب ہر بندہ تو نہیں کہ regular buyer ہے یا وہ investors ہے یا وہ چیزیں خرید رہے ہیں کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا اب یہ سوال کریں جی زمین cost ہمیں بتائیں کیا ہے development charges کیا ہے اور development charges کتنے لگیں گے کیا expected ہے installment کتنے ہیں یہ آپ کا حق ہے ان چیزوں کو please check and balance کیا کریں بجائے کے بعد میں ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں فلانے کا fraud فلانے کا fraud لیکن جب ہم اپنے end پہ آکے سوچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے booking کے ٹائم میں کیا کیا ہے ہم نے کچھ پوچھا ہے کچھ سوالات کیے ہیں نہیں کیے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ضرور آپ check and balance کر لیا کریں thank you very much اپنا بہت سارا خیال خدران بھے یہ ایسے sorry میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں ایسے لوگ بعد میں پشتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ان کو تو deliver مل گیا یار یہ تو ہم تو کہہ سے یہ fraud ہونا ہے تو ان کو تو fraud مل گئے ہیں وہ لوگ بعد میں پشتاتے ہیں کہ ہم بھی لے لیتے ہیں ایسے ہی ہے تو کیونکہ یہ وہی بات رانان صاحب نے کہی ہے کہ ultimately جو projects ہیں جو اچھے projects ہوتے ہیں وہ deliver تو کرتے ہیں لیکن installment میں اپسر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں اس پہ تائم فریم زیادہ لگتا ہے اور کچھ ہماری اپنی یہ بھی غلطی ہیں at the same time کہ ہم انسٹالمنٹس بھی بے نہیں کرتے سوسائیٹیز کال کرتی رہتی ہے کہ کچھ لوگوں کی میں اس دن ہیڈ آفیس کے اندر گیا تو ہزار مقایلیں پڑی ہوئی تھی جو کہ کینسلیشن کے لیے تھی ان کی دہم پیمر کے بعد انسٹالمنٹ ہی نہیں گئی تو دیکھیں ہماری بھی غلطیاں ہیں تو خیر اپنا بہت سارا خیار کیے گا thank you very much اللہ حافظ